اسلام علیکم چینل ایم فائف سے نصرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سیاست کا جو تعلق ہے وہ دراصل ہے سوسائٹی سے ہی ہم نے اپنے انٹرو میں بھی چینل فائف کے بتایا تھا کہ جیسا معاشرہ ہوتا ہے ویسی ہی سٹیٹ بنتی ہے تو یہ جو ہمارے سیاسی معاملات چل رہے ہیں اتنا حیجان ہے اس کے اندر جس میں کرپشن بھی شامل ہے جس میں لوگوں کی زندگی اجیران بھونا بھی شامل ہے لیکن یہ لوگ خود ذمہ دار ہیں آپ ایک چھوٹا سا کپڑا بھی خریدنے جاتے ہیں آپ اگر ہزار روپے کی بھی کوئی چیز بازار میں خریدنے جاتے ہیں تو اس کو دس جگہ پہ آپ مارکٹ میں اس کو سرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں پتہ کرتے ہیں اس کپڑے کی ٹیکسچر کے بارے میں اس کے کلر کی کئی فیڈ نہ ہو جائے فاسٹ کلرز ہوں بہت چیزیں آپ دیکھتے ہیں صرف ہزار روپے کی چیز کے لیے آپ اپنے پوری زندگی کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جس طرح کہ لوگ منتخب کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتے کہ وہ کیسے لوگ ہیں بس وہی ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا لفافہ ایک بریانی کی پلیٹ ایک لنچ باکس اس پہ ووٹ دے دیا جاتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہو رہا ہے جب تک آپ خود کو ٹھیک نہیں کریں گے خود آپ اتنی آپ میں اتنا شعور تو ہونا چاہیے کہ جو آدمی آپ کی نمائندگی کا حق لے کر پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے اور آپ کے بحاف پہ وہ آپ کو جانتا بھی نہیں آپ اسے جانتے ہیں وہ آپ کو یوز کر رہا ہے آپ کے ووٹ کو یوز کر رہا ہے تو آپ کو اپنے ووٹ کی ویالیو کا بتا ہونا چاہیے تو یہ معاشرے کی جو تربیت ہے یہ کون کرے گا تعلیم اداروں میں تو نہیں ہو رہی یہ معاف کیجے گا حکومت ہرگز بھی نہیں کرنا چاہے گی اور پارلیمنٹ اب مجھے کیوں یہ پروگرام کرنا پڑا ہے کہ بہت شور مچ رہا ہے کہ جی انتخابی اصلاحات الیکشن ریفارمز میں آج آپ کو بتاتی ہوں میرا تعلق الیکشن کمیشن سے رہا ہے بائیس سال اور دو ہزار دس گیارہ اور بارہ میں تین سال ہم کوششیں کرتے رہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جو کمیٹی بنی تھی اس میں اپنی ریفارمز جو الیکشن کمیشن نے بنائی تھی وہ لے کر گئے ہیں ایک ہمارے الیکشن آفسر تھے شیر افغن صاحب جو ڈیپوٹیشن پر سپریم کورٹ سے یہاں آئے تھے انہوں نے بڑی محنت کیے اس میں اور بھی لوگوں نے کی لیکن وہاں جب جاتے تھے تو وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی ہوئی تھی ریفارمز کے لیے وہ غائب ہوتی تھی اس کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ بات ہی غلط ہے کہ الیکشن کمیشن کے بجائے پارلیمنٹ اس میں اصلاحات کرے دیکھئے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگر اپنی بال اٹھا کر اپنی کورٹ سے نکال کر پارلیمنٹ کے کورٹ میں ڈالی ہے تو اس کے پیچھے ان کے مضمون مقاصد تھے پارلیمنٹ کا کام ریفارمز کرنا نہیں ہوتا پارلیمنٹ کا کام لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے قانون سازی ہے اصلاحات کرنا ان کا کام نہیں ہے یہی ہم نے بتایا تھا کہ دیکھئے یہ نہیں کریں گے اصلاحات ہم کریں گے جو الیکشن کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ساتھ بٹھائیں گے ایک کنسنسز ڈیولپ ہوگا اور اس کنسنسز میں ایک پارلیمنٹ کا میمبر بھی پارلیمنٹ اپنے میمبر اس کمیٹی میں بھیجے گی جو ہم بنائیں گے اور اس میں ہر وکس آف لائف سے لوگ ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور پھر اس کی قانون سازی کے لیے ہم اس پورے ڈاکیمنٹ کو جس میں پارلیمنٹ کے نمائندے کا بھی کنسنسز ہوگا ہمارے ساتھ اس کو ہم پارلیمنٹ میں بھیجیں گے کہ یہ لیجے جی یہ ڈاکیمنٹ تیار ہے ہمارے سارے سٹیک ہولڈرز نے اس کو اوکے کیا ہے آپ اس کی قانون سازی کر لیجے اور اگر آپ کو کوئی اطراز ہے تو وہ آپ الیکشن کمیشن کے انہی سٹیک ہولڈرز کو ہم دوبارہ بلائیں گے آپ بھیجئے کمیشن کو اور کہیے کہ جی یہ اصلاحات جو ہے نا اس میں یہ 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 چیز ہمیں ناپسند ہے ویسے تو زیادہ تر چیزیں ناپسند ہی ہوں گی پارلیمنٹ ایلینز کو سوچنے والی بات ہے کہ کیوں دیکھیں اس برے خراب نظام کی جو بینیفیشری ہیں جس سے فائدہ پہنچتا ہے جن برائیوں سے پارلیمنٹ کے لوگوں کو وہ ان برائیوں کو کیوں دور کرنا چاہیں گے کوئی اپنا فائدہ بھی بھلاک ہوتا ہے کوئی اپنے پیر پہ خود کو لڑی مارتا ہے یہ بات میں نے عابد حسن منٹو صاحب ہمارے جو ہیں وہ بیچارے انہوں نے بڑی محنت کی ابھی بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں ڈالا ہوا ہے سپریم کورٹ نے ایک دفعہ آرڈر بھی کیا تھا کہ ہاں جی آپ لوگ کر لیجئے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں الیکشن ریفارمز اب بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں فریقوں کو پتا ہوتا ہے کہ کمزوری لکونہ کہاں پر ہے سپریم کورٹ کے جو افتخار چودری صاحب کے چیف جسٹس صاحب ہمارے فارمر انہوں نے بظاہر تو کہہ دیا تھا ہاں جی آپ کر لیں لیکن وہ ان کو بھی معلوم تھا کہ الیکشن کمیشن کیوں چاہے گا کہ اپنے جو معاملات ہیں جس سے ان کو فائدے پہنچ رہے ہیں چونکہ مکمل طور پر بھٹو صاحب کے بات سے جو یہ پولٹیسائز ہوا تھا تو اب تک یہ محکمہ جسے آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اصولاً تو انہیں کسی کا پریشر کسی کا دباؤ بردارت کرنا ہی نہیں چاہیے اس کا ہوتا کیا ہے دیکھیں اپنی غلطیوں کی ذمہ داری جب ہار جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ سنتے ہوں گے کہ جی یہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ مینج کیے الیکشن اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے یہ ایک الہیدہ سبجک ہے کہ ہم نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے بینگے پروونشل ہیڈ مجھے یہ پتا چلا کہ یہ تو سارا پروپیگنڈا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ سے مراد بھی ان کی کیا ہوتی ہے فوج ارے بھائی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب تو لوگوں کو سمجھاؤ چونکہ ہمارے ماشاءاللہ سیاستدان جو ہیں وہ بھٹو صاحب ایک چیز سمجھا گئے تھے اور ان کی بیٹی اور اس کے بعد ان کے داماد اور اس کے بعد دوسری سیاسی پارٹیاں کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے فوج نہیں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب صرف فوج نہیں ہے میں بتا دیتیوں آپ کو کون ہے اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکی ہوں بیروکریسی سگل بیروکریسی ملٹری بیروکریسی اور اور الیکٹیڈ گورنمنٹ کا چیف اگزیکٹیف لیکن چونکہ اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی برائیوں کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگا کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فارغ ہو گئے سیاستدان اور وہ لوگوں کی ذہنوں کو پراغندہ کرنے میں کامیاب ہو گئے نہیں اب یہ ممکن نہیں ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہاں ابھی جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب جس نے بھی یہ سجایا ہے ان الیکشن ریفارمز کے بارے میں انہوں نے بھی بس سنی ہوئی تھی یہ سنی ہوئی دو چار چیزیں لے کر انہوں نے پرائم منسٹر کو سبمیٹ کر دی تو وہ ریفارمز میں دو چیزیں تو بلکل ٹھیک ہیں اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے بارے میں غالباً سب سے پہلا پروگرام میں نے ہی کیا تھا مبشیر لکمان صاحب کے ساتھ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں مثلاً ایٹینتھ امینمنٹ ایٹینتھ امینمنٹ تو سب سے بڑا کانٹا ہے الیکشن ریفارمز کے بیچ میں وہ کبھی ہو ہی نہیں پائیں گی اس طرح کی ریفارمز جو ایٹینتھ امینمنٹ سے پہلے ممکن تھیں لیکن اب نہیں رہی لہٰذا کانسٹیوشنل کینجز بھی اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اس معاملے میں ہم نے جو الیکشن ریفارمز بنائی ہیں آپ کے خدمت میں ہم پیش کریں گے اگلے پروگرام میں اور آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ لوگ اس پر اپنی رائے چینل ایم فائف کو ہم ایک کورڈ آپ کو ایک پوسٹ کورڈ بھی دیں گے آپ اس کو بھیجیں کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں اور یقیناً یہ وہی لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ سیاستدانوں کی کرپشن سے ایفیکٹ ہوتے ہیں تو مہربانی کر کے کوپریٹ کیجئے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی اچھی حکومت بنے چونکہ جب بھی بری حکومتیں بنیں گی اس طرح کے انتخابی نظام سے جو کہ بنتی چلی آ رہے ہیں پچھلے سیونٹی تھری کے کانسٹیٹیوشن کے بعد سے وہ ایسی ہی ہیں وہ بلکل ایسی ہی ہیں یہ اور اس سے بتر ہوتی چلی جائیں گی چونکہ آپ نہیں اٹھ رہے ہیں اپنے حق کے لیے معاشرہ بلکل خاموشی سے ہر ظلم ہر نائنصافی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو میں پڑھے لکھی لوگوں سے باشعور لوگوں سے یہ گزارش کروں گی کہ وہ ان الیکشن ریفارمز کو غور سے سنیں دیکھیں اور ہمیں چینل ایم فائف کے پوسٹ کوٹ پر ایک اپنی رائے بھیجیں ہم اس پر ایک ریفرنڈم عوام کی طرف سے سیول سوسائیٹی کی طرف سے کرائیں گے سیول سوسائیٹی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہمارے روز انجیوز کھڑی ہو جاتی ہیں وومن انجیوز اور ہیومن رائٹ کی انجیوز اور بہا کی ڈونر ایجنسیوں سے ڈونیشن لینے کے لیے کہتی ہیں کہ ہم سیول سوسائیٹی ہیں نہیں ماف کیجئے کہ وہ سیول سوسائیٹی نہیں ہے بلکل سیول سوسائیٹی وہ نہیں ہے سیول سوسائیٹی ہم اور آپ ہیں ہم اور آپ ہیں اور ہم اور آپ ان معاملات سے اپنے آپ کو اتنا لا تعلق کر چکے ہیں کہ جس کا فائدہ اس طرح کی انجیوز بھی اٹھا رہی ہیں اور پارلیمنٹ اور پلس ہماری جو سیبل بروکریسی کہیں کہیں بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتی ہے ماف کیجے گا الیکشن کمیشن اکیلا کسی ماملے میں ذمہ دار نہیں ہے اور یہی بات الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں ان کو پارلیمنٹ کو سمجھانا چاہیے تھی مگر سمجھائیں تو تب جب ان سے فائدے نہ حاصل کیوں ہوں حکومتیں آتی ہیں ان سے پلوٹ لیتے ہیں ان سے ان کے اور بہت سارے کام کرتے ہیں جو ان کو یہاں لگاتی ہیں میں بات ابھی سیکیٹیریٹ کی کر رہی ہوں الیکشن کمیشن کا ایک سیکیٹیریٹ بھی ہے وہ سیکیٹیریٹ کے جو لوگ ہیں یعنی سیکٹری اور ایڈمیسٹریٹیو چیف ہوتا تھا پہلے چیف الیکشن کمیشنل ایٹین تھامینمنٹ سے پہلے اب اس کو بھی انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا ایٹین تھامینمنٹ کے بعد تو ہم سن رہے ہیں بہت گونج ہے اٹھارمی تربیم ختم کریں گے ختم کریں گے نہ کریں ختم اس کے وہ کلوزز تو فیلال ختم کردیں جن کے اوپر آہ بہت زیادہ آہ آہ فنگر ریز ہوئی ہے جن کی اوپر بہت زیادہ آہ آہ معاشرے کی لوگوں کی آہ ریزرویشنز ہیں ان کو تو ختم کردیں ان کلوزز کو کم از کم تاکہ کچھ تو کام آگے بڑھ سکے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے چونکہ کام آتا نہیں ہے نا معاف کیجے گا کام آتا نہیں ہو اور جو کام آتا ہے اب وہ کرنا نہیں چاہتے جن کو آتا ہے چونکہ اس سے وہ خود افیکٹ ہوں گے میں نے کہا نا پارلیمنٹ جس برے سسٹم کی خود بینیفیشری ہے وہ اس ریفارمز کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوگی جو ہم بنائیں گے اور الیکشن کمیشن بناتا رہا ہے لیکن پیپر پر کاغس پر ابھی میں بتاؤں کیا کیا ہوتا رہا ہے ایک الیکشن کمیشن کا وائٹ پیپر بھی میں چھاپ رہی ہوں کہ یہ سیلیکشن کمیشن کو تو توڑ دینا چاہیے اس کی تو ریسٹرکچرنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے دوسری بات سنیے کہ ایک انہوں نے الیکٹرک ووٹنگ مشین کی جو بات کی ہے ای وی جو ہے الیکٹرک ووٹنگ مشین یہ بھی ہمارے ہی دور میں ہوئی تھی اور ہم نے بہت سارے ملکوں سے لوگ آئے تھے اپنے اپنے ڈیمو دیئے اپنے اپنی مشینوں کے انہوں نے اس میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے تو اگلی انشاءاللہ ہم گفتگو میں آپ کو وہ ریفارمز اور بتائیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہیں پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ ہم سے متفق ہیں یا نہیں خدا حافظ